السلام علیکم ویوٹو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بہت خوبصورت سی جو کہ میں اپنی بیٹی کے لئے بناؤں گی میں نے ابھی بنایا نہیں ہے جس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ لون کا فیبرک ہے لون کا کپڑا ہے اس کی میں فراغ بناؤں گی اچھا یہ میرے بس بجے بچائے سادے جتنے بھی آپ کے پاس پیسز ہوتے ہیں اگر تو آپ سے لائی کرتی ہیں تو آپ انہیں سنبھال کے رکھ لیا کرے اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کسی ٹیلر سے بھی لے سکتی ہیں بنانے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ بزار سے خریدیں اس کے لئے آپ نے سکوئر پیس کٹ کرنا ہے سکوئر پیس کٹ کر کے اور سکوئر پیس کو اس طرح سے چکور آپ نے سمجھے کٹ کرنا ہے اور اس طرح سے فول کر کے اس کو درمیان میں سے کٹ کر لینا یہ ایک طرح سے ٹرائینگل شیپ بن جائے گی آپ کی تو جتنے بھی کلر کے کپڑے آپ جس نے بھی کلر استعمال کرنا چاہتے ہیں ان کے اس طرح سے آپ ٹرائینگلز کٹ کر لیں اچھا اب بیس آپ کسی بھی کلر کی بنا سکتے ہیں چاہے تو کپڑے کے کلر کی بنا سکتے ہیں چاہے تو ڈیفرنٹ کلر کی بنا سکتے ہیں یہ اب تین انچ اس کی چڑائی ہے جو ہم بیس بنا رہے ہیں اس کی اور لمبائی اکارڈنگ تو آپ نے اپنی شرٹ کے بنانی ہے جو رکھا کمیز بنا رہے ہیں یا آپ جو بھی بنا رہے ہیں اس حساب سے آپ نے لمبائی لے لینا ہے اور پھر اس کو پورا اس طرح سے تیار کر لینا ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ گلو سٹک لینی ہے گلو سٹک کے ساتھ آپ نے تھوڑی تھوڑی سی گلو سٹک آپ نے صرف درمیان میں اس کے لگانی ہے اور ان کو اس طریقے سے چپکانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر اس طریقے پھیرنی ہے یہ یاد رہا ہے آپ کو کہ گلو سٹک جب بھی آپ یوز کریں تو اس کے بعد اس کو پریس کیا کریں کپڑے کو تو آپ کی جو گلو سٹک ہوتی ہے وہ پکی لگ جاتی ہے کپڑا یہ ہے کہ اپنی جگہ سے بلکل ہلتا نہیں ہے تو آپ اس کو اس کے بعد پریس کر لیجئے گا پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے بلکل یہ بیٹھ جائیں گی سارے جو ہم نے ٹرائنگل شیفز بنائی تھی اب آپ نے گھٹا ڈوری لینی ہے اور سمپل بہت آسان طریقے سے میری ویسے ہر ویڈیو میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آسان سے آسان طریقہ آپ کو بتاؤں تو یہ سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سمپل گھٹا ڈوری لے کر آپ نے اس طرح سے جہاں جہاں سے اس کا جوڑ ہم نے لگایا ہر اس کے درمیان میں اس طرح سے آپ نے گھٹا ڈوری لگانی ہے اور یہ آپ نے کنگری والی ڈوری لے کے پٹی کو دونوں شائدوں سے فول کر کے یہ کنگری والی ڈوری لگا لینی ہے سمپل اور آسان طریقے سے آپ کی یہ زبردست سی چٹا پٹی پٹی جو ہے وہ گھر میں تیار ہو جائے گی آپ کسی بھی لون فیبرک کے اوپر اس کو لگائیں بہت خوبصورت لگے گی اس کے لئے میں نے فیبرک بھی جو ہے وہ لون کا ہی یوز کیا ہے سمر ڈریس کے حساب سے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی اور آسان لگے گی میں یہ اپنی بیٹی کے لئے انگرکھا شرٹ بناؤں گی انگرکھا فراک تو یہ میں اس حساب سے میں نے تیار کیا تو میں نے سوچا کہ اس کا ٹروریل آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ